تقوی سے نکل کر جو امت معاشرہ اور مملکت و قوم تقوی کے بغیر زندگی گزار رہی ہو اس کی کئی علامتیں اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر بے تقوی ملت ہو بے تقوی معاشرہ ہو بے تقوی تحذیب ہو اس کے اندر بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں اور ان بیماریوں میں سب سے محلک بیماری حب ریاست و شوق قیادت ہے اور یہ انسان کے دین کی بھی بربادی ہے دنیا کی بھی بربادی ہے ملک و ملت کی بھی بربادی ہے اور یہ وہ بربادی ہے جس کے ثبوت کے لیے ہمیں آیات اور روایات اور براہینِ اقلیہ کی ضرورت نہیں ہیں آنکھیں کھول کے دیکھیں تو آپ کا ملک اس بربادی کا شکار ہے یہ آگ آپ کے ملک میں لگی ہوئی ہے یہ قوم وہ عذاب جھیل رہی ہے جو اس بیماری کے نتیجے میں اس قوم پر نازل ہو رہا ہے یعنی قوم جہاں پر دیگر آفات میں اور بلیات میں مبتلا ہے بیماریوں میں ان میں سے ایک حب ریاست رکھنے والے قیادت کے شائقین و صدارت کے عاشق جن کے اندر شہوتِ صدارت و قیادت عبری ہوئی ہے اور بپری ہوئی ہے قوم کے اوپر مسلط ہیں دین بھی سیاست بھی معاشرہ بھی اور معیشت بھی سب انہی شہوترانوں اور حوصرانوں کے قبضے میں ہیں اور انہوں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اہل البیت علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں زمام آ جائے یہ دین انسان بھی تباہ کر دیتے ہیں اور دنیا بھی انسان کی برباد کر دیتے ہیں اور ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں اس بارے میں ایک حدیث نورانی حضرت امام سید ساجدین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کتاب احتجاج میں بہار الانوار میں بھی ہے اور جامع الاحادیث میں ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ روایت ذکر کی گئی ہے اکثر معتبر روایی منابع میں یہ روایت موجود ہے یہ روایت امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمائی ہے اور امام عسکری علیہ السلام نے لیکن مرہوم تبرسی نے کتاب احتجاج میں امام رضا علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے انہوں نے فرمایا کہ امام علی بن الحسین فرماتے ہیں یہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ حدیث ایک منشور ہے دستور ہے رہنمائی ہے موجودہ نسل کی کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے ملک و ملت و دین کو اگر بچانا ہے تو اس کو آپ مد نظر رکھیں چونکہ جب پاکستان میں انتخابات آ جاتے ہیں تو میں پہلے ایک مثال دی ہوئی تھی سیاستبازوں سے معذرت کے ساتھ کے ان ہی کے متعلق ہے کہ یہ جو گھون دیاتوں میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ سرسوں جب کھلتی ہے سرسوں تیل تو آپ نے سرسوں کا دیکھا ہوا ہے امید ہے ساگ بھی کھایا ہوگا آپ نے اور وہ جب کھلتی ہے تو زرد اس کے بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے کھیت بڑے بڑے اس سبز ہو جاتے ہیں اور اس عدیبوں نے شاعروں نے اس موسم اور اس منظر کی شاعری بھی کافی خوبصورت کی ہے لیکن دیہاتوں میں جو ایک چرچہ ہے وہ یہ کہ جب سرسوں کھلتی ہے اونٹ مست ہو جاتے ہیں اونٹوں کی مستی کا زمانہ ہوتا ہے اونٹ جب مست ہوتا ہے نر اونٹ تو تالو اپنا باہر نکال کے غبارہ بنا کے بڑھ بڑھ کرتا ہے اور پھر اس کو اندر لے لیتا ہے یہ اس کی دیوانگی اور پاگل پنی کی علامت ہوتی ہے یہ سرسوں کے کھلنے سے یہ اس کے لیے ماحول بن جاتا ہے پاکستانی جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو اسی پاگل اونٹ کی طرح ہو جاتے ہیں کہ تالو ان کے باہر آ جاتے ہیں اور بڑھ بڑھ آتے ہیں یہ اور وہی حرکات و سکنات جو اونٹ اس ان دنوں میں اونٹ بہت خطرناک ہو جاتا ہے وہ اونٹنیوں پر بھی حملے کرتا ہے وہ بندوں پر بھی حملے کرتا ہے وہ دوسرے جانوروں پر بھی حملے کرتا ہے اس لیے بہت خطرناک اونٹ ہو جاتا ہے مجھے خود بچپن کا تجربہ ہے جب وہ لوگ بڑھوں کی نصیت نہیں سنی کہ اس موسم میں اونٹ مست ہوتا ہے اس کے قریب مت جو تو جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حملہ کر دیا باہر کے بچت ہو گئی وہاں پر لیکن یہ حالت الیکشن کے موقع پر پاکستانیوں کی ہو جاتی ہے کیا چننے جاتے ہو الیکشن میں امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو امام زین العبدین کو آپ نے ہدایت کے لیے نہیں مانا یہ افسوسناک بات ہے مسلمانوں نے بھی اور شیعہ جو دم بھرتے ہیں اہل بیت کا اہل بیت کو ہدایت کے لیے نہیں مانا اور کاموں کے لیے مانا ہوا ہے اور استعمال بھی دوسرے ہی کاموں میں کرتے ہیں امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مست نہ ہو کیا چننے جاتے ہو انتخابات میں خب لیڈر چننے جاتے ہو نمائندہ چننے جاتے ہو اپنا رہبر چننے جاتے ہو کون ہے یہ یہ وہی ہے جس شخص کے اندر شہوت صدارت و قیادت بپھر گئی ہے اونٹ کی طرح مست ہو گیا ہے اور اس کی مستی میں قوم بھی مست ہو جاتی ہے ساری خب یہ بلا جو ابھی معیشت کا عذاب آپ پر ٹوٹا ہوا ہے پچھلی حکومت نے آغاز کیا موجودہ حکومت نے اس کو آگے بڑھایا ان دونوں میں سے ہی کسی کو چننے جاؤ گے انہی دو میں مقابلہ ہے دو پارٹیوں میں انہی کے لیے جاؤ گے کس کو چننے جا رہے ہو اگر یزید اور عمر ساتھ دونوں الیکشن میں کھڑے ہو جائیں شیعہ دوڑ کے جائیں جی ہم نے عمر ساتھ اور یزید عبید اللہ اور عمر ساتھ میں سے ایک کچھ چننہ ہے آپ نہیں کہاں گے یہ آپ کی بصیرت کہاں گے آپ کا شعور کہاں گے آپ کا وہ آئمہ کی ہدایت ساری